بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک اور مزید آر سی ڈش کے ساتھ حاضر ہیں چونکہ بہت ہی مزید کی ہے بہت سپائیس ہی ہے اور جڑ پٹ سے بننے والی ہے اس کے لئے بہت زیادہ چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے وہی چیزیں ہیں جو گھر میں ہمارے آنگ یوز ہوتی ہیں وہی چیزیں ہیں اس کے لئے ہم نے لینا ہے ایک بونلس چکن بریس پیچ تھوڑا سا لسن اری مرچ سروح مرچ اگر نہ ہوں تو کوئی ضروری نہیں ہے وہ تو ڈال دیں نہ ہوں تو کوئی ضروری نہیں ہے چلی گارلک ساس اور باربی کیو ساس ہے اور باکی جو مسالے جائیں گے وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤ گی ہم یہ چکن اس میں ڈالیں گے اب ہم سارے مسالے اس میں ڈالتے جائیں گے یہ ہم نے تھوڑا سا یہ گارلک لی ہے تھوڑا سا ہم نے بچا لی ہے وہ دیکھنا ہم کہاں یوز کریں گے کالی مرچیں آف ٹی سپون آپ اپنے ساب سے بھی ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ نمک اسوے ضرورت نمک آپ کم ڈالیے گا کیونکہ باقی جو سویا ساس ہے چلی ساس ہے ان میں بھی ہوتا ہے تو اس لیے کامی یوز کریں اچھا جی ہم نے اس کو سرکہ اس میں جائے گا اس کو ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں تھوڑی سی مرچیں ہم اس میں کر لیں گے اچھا یہ ہم ڈالیں گے چلی ساس اچھا جائے گا سویا ساس ایک ایک چم آ چم اس میں ڈالیں گے سرکہ جائے گا وہ تھی مزیدار بنے گا آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا ایک دفعہ بنائیں گے تو بچے آپ سے بار بار فرمائش کریں گے کہ ہمیں بنا کے دیں بچے کیا بڑے بھی آپ کو رزانہ ہی تنگ کریں گے اچھا یہ میں نے موٹی کٹیوی مرچیں ڈالیں اچھا جائے گا اب ہم اس کو اچھے سے میری نیٹ کر لیں گے کانٹے کے ساتھ کی اندر تک چلا جائے اور پھر ہم اس کو تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے کہ اچھے سے یہ سارا مسالہ اس میں چل لائے جائے اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے گھنٹے ہو گئے ہم نے تھوڑا سائل اس میں ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا تھوڑا سا کے پورا یہ یہ اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں اپنا چکن ڈالیں گے ہم نے تھوڑا ساپنے کی پہنے کے لیے چھوڑا ہم نے ہم نے تھوڑا ساپنے کیا گھنٹے کے لیے چھوڑا ساپنے کیزید ساپنے کیا کھوڑا سا پچے ایک سائٹ پچے جیسرا تھوڑا سا جائے دکھرامیں اس کے کو دارنا چھکا ایسے ملک اسے اسے سیبو آتی اور اندر تک بہت اسے سا کک جاتے ہو اسے پیسی بہت ہی ملک کرتے یہ دکھیں اسے سویا ساس بلا ہوگا یہ اسے کلر ایسا آ رہا ہے یہ دکھیں اسے بہت ہی پیارا سا کلر آ گیا ہے یہ دس منٹ میں ہرام سے پچے جاتے ہیں مرینیٹ ہوتے ہیں اندر تک اسے سالے چلی جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں چوٹ رہا ہے اب ہم اس کو لکار دیں گے پھر ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کھوڑا سامنا آئل اسی میں ہوگا لیں پھر ہمیں چاہتے ہیں جب سوڑی دیکھیں مکچے پھر ہمیں دیکھیں مکچے چھوڑ دیں یہ جو نیرینیٹ کی مسالہ کا وہ بھی ہم اس میں ڈال کے پتائیں گے کوئی تیز ہم نے زائر نہیں رہی بہت ہی مزید ہی سکتگو آرہی جیسی مسالہ کی جائے اب ہم نے یہ دالی ہے اس سے کھ sweetie پڑھیںانے کا ایک ہے Ố پھر ٹھائی کوئی پھر ٹھائی کوئی ہم نے اور چیلی کہا وہ کیا ہے ایدہ قید ہوں میں نے آپ سے پہلی بولا تھا یہ سپائسی ہوگا آپ مرزے اپنے ساتھ سے کھنے زیادہ کر سکتے ہیں اور سامس میں ڈالیں گے اس کی بر نمک اور یہ کی امک اس میں اپنے ساتھ جائے گا سامس میں ڈالیں گے اس میں ڈالنا ہے دو سپونز پانی بہت زیادہ پانی نہیں دلنا یہ سارا مسالہ جو ساتھ ہے یہ اچھے پک بھی جائے دو مشتی ہوگیرہ ہمیں اچھا اب یہ مسارہ اس کے اوپر ڈال دیں بہت ہی مزے گا بہت ہی سپائسی اور بہت ہی جوسی سا ہے لیجئے ہمارے بہت ہی مزے دار سی چکن تیار ہے آپ یقین کر اتنے مزے کی ہے نا آپ ایک دفعہ کھائیں گے تو بار بار بنائیں گے کوئی اور چیز کھانے کا دل ہی نہیں کرے گا یہ جو آلو تھے میں نے اوپر ڈال دیئے ہیں تھوڑی سی ہری مرچیں تھوڑی سی لال مرچیں وہ بھی ڈال دیئے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیں لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور دعاوں میں یاد کیجئے گا لائک کیجئے گا